تو دوستو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ میں نے بہت پہلے اپنے لئے ایک ہوم آٹومیشن سسٹم بنائے تھا جو ایک نوڈ ایم سیو پر کام کر رہا تھا اس پی ایٹ ٹو سکس سکس پر اور اس میں ہم لوگ کیول چار ریلے کے تھروں نوڈ ایم سیو کے تھروں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سے کسی اپلائنس کو آن آف کر سکتے ہیں اس وقت اس ویڈیو پر اور آج بھی اس ویڈیو پر بہت سے ایسے نیگٹیو کمنٹ آتے ہیں کہ یہ آر ایسا کیسے پوسیبل ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر انٹرنیٹ ہے تو پھر ہزاروں لاکھوں نہیں آپ چان سے بھی شاید اسے آپریٹ کر سکتے ہیں خیر اب نئی سمجھا چاہتا میں ان لوگوں کو تو یہاں پر میں نے اس گیجٹ میں اپنے اس پی سی بی میں تھوڑا سا موڈیفیکیشن کیا ہے اور اپنے نوڈ ایم سیو کے کوڈ میں تھوڑا سا چینجز کیا ہوا ہے اور اس کے ثروب اب اس سے کنیکٹیڈ جو بیٹری کا وولٹیج ہے وہ بھی ہم لوگ جان پائیں گے تو اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو تو یہاں پر میں نے ایک پاور سپلائی کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اسے آن کرنے کے لیے اور یہ ابھی فیلال آن بھی اگر آپ LED دیکھیں تو یہ آن ہے اب آئیے اس میں پہلا جیسا کیا رہ گیا کہ پہلا اس میں اس طرح سے آن آف کر سکتے تھے آپ کو ریلے کی آواز سنائی دے گی لیکن اب آپ اس میں وولٹیج بھی جان سکتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ وقت پہلے ہی میں نے اپنے لیے ایک کار لیا تھا کار کو کھڑی کرنے کے لیے ایک زمین لے گئی زمین پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سربلان سسٹم فیلحال نہیں ہے نہ ہی وہاں پر کوئی سیکرورٹی کے لیے انسان رہے گا اور انسان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو پورا سسٹم سیکرور کرنے کا جو پورا لبو لباب ہے وہ ایک IP کیمرہ اور اس نوڈ ایم سیو سے بنے ہوئے ہوم آٹومیشن سے ہونے والا ہے اسی کے طرح ہم لوگ جان پائیں گے کہ ہماری جو بیٹری ہے کیونکہ وہاں پر میں نے بلے کا کنیکشن نہیں لیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں سولر پینل بیٹری کے طرح اس پورے کام کو انجام دوں گا گھنٹوں سالوں مہینوں چلیں گے یہ تو اس لیے جو بھی پیرامیٹرز ہوں گے بیٹری کا کی کتنا چارج ہے کتنا ڈسچارج ہے کیا مجھے اس جگہ پہ جا کر کے بیٹری کی حالت کو چیک کرنا چاہیے کیسے مجھے معلوم پڑے گا کہ کب بیٹری ختم ہونے والی ہے یعنی کہ بیٹری اب خراب ہو چکی ہے تو ان سبھی پیرامیٹرز کو جاننے کے لیے میں نے اس گیجٹ میں تھوڑا سا موڈیفیکیشن کیا تو اس کے طرح ہم لوگ دور سے ہی علام سسٹم کو آپ کو اپریٹ کر سکتے ہیں لائٹ کو آن کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی چور چپا رہا ہے تو اسے بھگانے کا کام یہاں سے کیا جا سکتا ہے ہمارے گھر سے ہی آئی پی کیمرہ کے طرح ہم لوگ ہر وقت نگرانی کر سکتے ہیں اس میں بھی نوٹیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے جو کی کسی کے آنے پر ساؤنڈ ہمیں آپ پر نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کبھی میں دکھاؤں گا آپ کو ہوں تو ایسے آئی پی کیمرہز آتے ہیں اور میں پاس آلیڈ ہی بھی تو اس کے ثورت یہاں پر نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اس میں ابھی بھی آپ کے زمین پر گھر پر کوئی آیا ہوا ہے اور وہ بینہ گیٹ کھولے آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں میں یہاں سے بلب آن کر سکتا ہوں ریلے آن کر سکتا ہوں فین آن کر سکتا ہوں جو بھی چیزیں میں چاہوں وہ میں آن کر سکتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں کب کتنی بیٹری میری چارج ہے مان لیجے کسی دن سولر پینل خراب ہو جاتا ہے آگلے دن مجھے معلوم پڑتا ہے کہ بھائی یار اچانک سے بیٹری خراب ہو گئی بیٹری بند ہو گئی چارج ہوئی نہیں تھی مان لیجے تو ایسے کنڈیشن میں یہاں سے دکھتا رہے گا کہ ابھی بیٹری میں وولٹیج کتنا ہے ابھی میں اسے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ایکوریٹ وولٹیج بتا رہا ہے یا پھر نہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہے 12.2 وولٹ لیکن یہاں پر شو کر رہا ہے 12.0704 کے آسپاد تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قریب 130 ملی وولٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ کیوں آ رہا ہے اسے بھی ہم لگ ناپ لیتے ہیں تو اسے ناپنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اپنے اس پورے سسٹم کو اس کلیم میٹر کے تھروں کیا ہوا ہے تو جو وولٹیج یہاں پر شو ہوتے ہیں وہی وولٹیج میں چاہتا تھا کہ مجھے میرے سمارٹ فون میں شو ہوا کرے نہ کی یہ والا کیونکہ یہ تھوڑا سا مسمیچ وولٹیج ہے میں نے اسے کئی بار چکیا کئی ملٹی میٹر سے تو اس میں تھوڑا سا کریکشن کی ضرورت ہے جو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں شاید کیونکہ یہ ایک مایکرو کنٹرولر بیزڈ پاور سپلائی ہے تو اسے چھڑ چھڑ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ پھر چک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ریل وولٹیج ہے وہ کتنا ہے کیونکہ جو وائر ہے وہ پتلا ہے اس کی وجہ سے جو یہاں پر وولٹیج ہے وہ ڈراؤپ ہو رہی ہے 0.07 ایمپیئر یہ کنزوم کر رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وولٹیج ہے 12.07 یہاں پر ہے 12.0 12.2 اور یہاں پر وولٹیج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اگر میں اسے چیک کروں تو میرے کلیم میٹر میں دکھا رہا ہے کہ 12.09 تو لیم سم 20 میلی ایمپ کا انتر ہے جو کی سوچنے سمجھنے لائق ہے کہ ہاں اتنا ڈیفرنس میں ویسے اسے اور بھی زیادہ ایکوریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پھر کوٹ کے ساتھ تھوڑی بہت چھڑ چھڑ اور گھنٹوں کی محنت تھی اس لیے میں نے بس اسے اتنے پر ہی رہنے دیا کہ اتنے کریکشن کو میں easily manage کر پاؤں گا اپنے mind میں کہ ہاں اتنا voltage بیٹری پر ہوگا تو اس طرح سے میں نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہوا ہے تو اب بات آتی ہے اسے میں نے بنائیا کیسے ہے اس میں یہ سارے موڈیفکیشن ہوئے جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کا جو موڈیفکیشن ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے اس کا جو وائرنگ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ساتھ ساتھ دوستوں ایک ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نوڈ ایم سیو میں bluetooth لگا کر کے home automation کو تیار کیا تھا تو میری آپ سے ایک last گزاری شیئر کی پلیز اس ویڈیو کو جا کر کے watch کر دیجئے کیونکہ مجھے وہاں پر 10k views کو achieve کر نا ہے کچھ وجہ ہے اس کی آگے کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا لیکن فیلہار میری آپ